بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شیطان کفر کی طرف مائل کرتا ہے اور جب انسان کفر کر لیتا ہے گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اسے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے اس حوالے سے قرآن مجید سے کچھ حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سورہ حشر جو کہ قرآن مجید کی 69 صورت ہے اس کی آیت نمبر 16 میں اشان ہو رہا ہے شیطان کی مثال جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر پھر جب وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے لا تعلق ہوں میں تو ڈڑتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کفر کی طرف برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے اور جب انسان مرائی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو شیطان اپنی مقاری سے کہتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تو اللہ سے ڈڑتا ہوں اسی طرح سے سورہ انفال جو کہ قرآن مجید کی آٹھویں صورت ہے اس کی آیت نمبر ارتالیس میں بھی شیطان کے حوالے سے اشاد ہو رہا ہے کہ میں تو ڈڑتا ہوں اللہ سے اور وہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے سورہ کاف جو کہ قرآن مجید کی پچاسویں صورت ہے اس کی آیت نمبر ستائیس میں بھی روز قیامت شیطان کے اس جملے کا ذکر ہو رہا ہے جس میں وہ برے کاموں سے لا تعلقی کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے سورہ کاف کی آیت نمبر ستائیس میں کہ پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی بری گمراہی میں مبتلا تھا اور سورہ حشر کی آیت نمبر ستنہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا تو ان آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور سمجھ دی ہے اور اچھائی اور برائی کے دونوں رستے ہمیں دکھا دیئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اس کی پناہ میں آ جائیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کو اس کی روح کے مطابق سمجھ دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں موسیقی موسیقی